پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ برے کام کرنے سے روکا جائے اور پھر یہ کہ یہ گناہ اور یہ ظلم اور یہ جو بیمانیاں دنیا میں ہوتی ہیں یہ انسانوں کو ان سے ایسے ہی روکا جاتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو بڑی چیزوں سے ڈرائے جاتا ہے نا مائنڈ راتی ہیں بچوں کو یہ کام نہ کرو تو یہ ہو جائے گا تو ایسے ہی انسانوں کو ڈرائے جا رہا ہے کہ جی ظلم نہ کرو اور گناہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو ورنہ ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے نہیں کیونکہ مرنے کے بعد نہ کوئی دوزخ میں جائے گ اور نہ کوئی جنت میں جائے گا یہ کسی کے ذہن میں آیا اور انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا فرمایے آپ کیا کہیں گے حجیب اصل میں اچھا یہ تو بڑی مزیقہ خیر سوال ہے جب وہ غریب اگر ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ درانا دمکانا یہ جنت دوزہ کی ترغیب یا ترہیب جو ہے یہ ویسے بہرانے پسلانے کے لیے ہے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں رہا پھر تو کیونکہ دیکھو اگر اس چیز کا پتہ چل گئی ہے اب بچہ ہے چھوٹا ماں اس کو ڈراتی بیٹے چپ ہو جا ورنہ یہ ہوا آ جائے گا بھوت آ جائے گا اور بچے کو یہ بات پتہ لگی کہ کوئی بھوت بھوت کوئی نہیں آتا تو بچہ ڈرے گا نہیں ڈرے گا یا بہرانے پسلانے کے اممہ نے کہا اچھا بیٹے تو چپو جا میں تمہیں چوکلیٹ دوں گی اب بچے کو پتہ یہ ہے ویسے جو پسلا رہی ہے کچھ نہیں دے گی تو بچہ مانے گا نہیں مانے گا تو جب کیونکہ دیکھو یہ ڈرانا پھیلانا پسلانا یہ تو ایک اندر کی چپی بھی ایک بات ہے یا یہ سیکرٹ ہے اگر یہ ظاہر ہو جائے تو پھر ڈرے گا کوئی بھی نہیں نہ کوئی نیکی کرے گا نہ کوئی برائی تو اگر ان لوگوں کی یہ بات پتہ لگ گئی دنیا میں کہ بھئی اللہ کا یہ جنت کا کہنا یہ ویسے فسلانے والی بات ہے اور دوزخ کا ذکر ایسے ڈرانے کے لیے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں دنیا میں کوئی ڈرے گا نہیں ڈرے گا خطب کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے ڈرانے سے ڈرے گا بھی نہیں کوئی اور اللہ کے بہلانے فسلانے سے فسلے گا بھی کوئی نہیں تو دنیا پہ نیکی اور برائی کا تصور پھر پیسے کا ویسا رہا تو بے فائدہ بات اللہ نے کی تو جب ایک عام آدمی بے فائدہ بات نہیں کرتا تو اللہ میاں جس سے دنیا کو اقل و فہم دی وہ بے فائدہ بات کرے گا یا یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا تو اللہ نے اس سیکرٹ کو اوپن کیسے ہونے دی سیکرٹ آؤٹ ہو گیا سیکرٹ آؤٹ ہو گیا ہے اب تو اصل مقصد ہی ختم ہو گیا حکمت ہی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکرٹ یہ سیکرٹ نہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے واقعی جنت ہے واقعی دوزخ ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کوئی ایک عام چھوٹے سے منصب کا آدمی وہ جھوٹ بول کے ریایہ کو دھوکہ نہیں دیتا سو دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ اوپن ہو گیا تو کیا کریں گے تو آقم الحاکمین جو ہے وہ اپنی ریایہ کو انسانیت کو دھوکہ دے کہ جنت علیہ وآلہ نیکیاں کرو بھئی دوزخ بھئی قرائیوں سے بچو بھئی اور بعد میں پتہ ہے جلو کچھ بھی نہیں ہے تو جب یہی مقصد تھا تو اللہ میاں کو اس نیکیاں کرانے اور برہیں سے روکنے کا بینیفٹ اور پھر نیکیاں کرنے والے کو کیا ملا اس کو عجر کیا ملا برائی سے بچنے والے کو کیا بینیفٹ ہی ملا یہ تو ظلم ہوا اور اللہ ظالم بھی نہیں ہے کیونکہ ظلم ہونی سکتا دنیا میں اگر کوئی نیک کام کرتا تو آپ اس کو تینکیو کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اب اپریشیشن نہ ہو تو وہ کہا دے یار عجیب آدمی بہت سے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا میں نے اتنا وہ کیا بلکہ آج کی تہذیب میں تو قدم قدم پہ اپریشیٹ لکھتے ہیں میں اپریشیٹ کروں گا آپ یہ کر دیں تو اللہ میاں نیکیاں کرنے والوں کو جنت کا دھوکہ دے کہ نیکیاں کرا رہا ہے ملا کچھ بیجاروں کو نہیں سلہ نہ ملے سلہ نہ ملا اور ادھر جو گناہ کرنے والے ان کو سزا نہیں ملی تو دوزہ کے ڈرانے کا فیدہ کیا ہوا تو یہ تو ظلم ہوا تو اللہ میاں نے گوئے کہ ظلم بھی کیا اور نعوذ باللہ گوئے کہ اللہ میں دھوکہ بھی دیا اور عام ایک جو حاکم اگر یہ حرکت کرے عام انسان تو وہ کتنا بڑا گناہ ہیں کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالی عادل بھی ہے حاکم بھی ہے اور وہ جائے وہ رحیم اور کریم بھی ہے وہ بھلا ایسا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر دوسرے اہم بات وہی ہے کہ اصل میں اگر اس تصور کو مان لیا جائے کہ یہ سب بے حقیقہ چیزیں ہیں تو نہ صرف آخر بلکہ دنیا کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا ایسے ہی ہے بلکہ ہر آدمی قتل کرنے لگے گا کہ سزا تو ہے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کوئی نہیں تو سارا نظام درم برم بے ایمانی چوری چکاری عام ہو جائے گی وہ تو دنیا کیا وہ تو جنگل کا قانون کیا وہ تو انسانوں سے اہوانوں سے بہتر انسان ہو جائے گا اس لئے ان کی یہ بات بلکل مزے کے خیز اور بلکل خصیص و فضول بات ہے بیکار بات ہے کہ اس سے تو داخل دو دین تو چھوڑو تمہاری دنیا کے نظام بھی تباہ ہو جائے گا تم ہزار پولیس کے محکمے قائم کرو ہزار جو سیکورٹی کی دارے قائم کرو گے تو لوگوں کو سمالہ مشکل ہو جائے گا تو تمہاری تہذیب و تمدن جو ہے یہ بھی اسی پر بیس کرتی ہے کہ آپ ایک مذہب کا تصور قائم رکھیں کہ ہر آخرت ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ورنہ آپ دنیا کے اندر جو ہے اس کا مطلب جو کچھ دنیا میں انسان کرتا ہے اس کا کوئی سیرہ اور جزا نہیں ہے تو یہ تو ظلم ہو گیا اور اگر کسی نے گناہ و معصیت کر لی اس کو سزا نہیں دی تو پھر نیکی کرنے والے آپ دیکھیں ایک بچہ میند کی شب و روز وہ امتحان میں پاس ہوا دوسرے کوئی میند نہیں کیا عوارگی کی پاس اس کو بھی کر دیا سکول نے یہ کیسے ہو سکتا تو یہ تو ظلم ہوا نا بالکل ظلم تو یعنی اس کو سیرہ تو ملہ بچارے کو پاس ہو گیا لیکن اس کو پاس کر کے آپ نے اس پر ظلم کیا کہ اس بچانے ذاتیں جاگ جاگ کے پڑا فیدہ کیا ہوا ہے گناہ تو اس کے اس لئے یہ بات بالکل فضول بات ہے کہ اگر ان کا کہنا یہ کہ یہ سب فضول چیز ہے بے حقیقہ چیزیں ہیں ویسے ڈرائنڈ کے لیے ہے تو یہ اگر سیکرٹ ایسا سیکرٹ ہوتا ہے اس سیکرٹ کو دنیا میں اللہ ظاہر نہ ہونے دیتا جب یہ سیکرٹ ظاہر ہو گیا اس کا مطلب پھر تو اس کا مطلب پھر یہ سیکرٹ نہ رہا اور یہ سیکرٹ ہے نہیں میں یہ کہہ رہا سیکرٹ نہ رہا اور جب سیکرٹ نہ رہا تو یہ بے فائدہ بات ہوئی اور بے فائدہ بات تو اللہ کرتا نہیں بلکل صحیح اس لئے بات ان کی بلکل بے وقوفی کی بات یہ بلکل حقیقتیں ہیں اور قرآن سنت سو سے قطعہ سے بلکہ اقل کا تقاضہ بلکہ علماء نے بہت اچھی بات رکھی ہے کہ آخر کا دن قائم ہونا آخر دارت قائم ہونا فرمایا کہ یہ اقل کا بھی تقاضہ ہے اس لئے دنیا میں جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا پورا صلح دنیا میں نہیں مل سکتا اب جتنا بھی زور لگا لیں اور یہ دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں ملتی اور اول تو بہت سو کو تو ملتی نہیں نیکیوں کے باوجود بچارے تکلیفوں میں گزر جاتے ہیں بہت سے جو قتل و غارت کرتی کرتے گزر جاتے ہیں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں تو ضرور ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں پر نیکوں کو اس کو پورا صلح ملے اور جو گناہگار ہیں ان کو پوری سزا ملے انصاف ہو انصاف ہو اب دنیا میں اگر ایک شخص نے سو آدمی قتل کیے سو آدمی قتل کیے اب دنیا کی عدالت اس کو کیا کرے گی فانسی دے سکتے ہیں فانسی دے گی ایک دفعہ ایک دفعہ تو وہ ایک آدمی کے قتل کا بدلہ ہوا باقی 99 کا بدلہ کہا گیا اس کا مطلب دنیا میں انسان اس کو پوری سو بندے کی قتل کی زیاد دے ہی نہیں سکتی یہ تو ہمیں عدالت کاغذ بھی لکھتی ہے کہ 100 ٹائم فانسی یہ کہتی نا 100 ٹائم ڈیتھ تو 100 ٹائم کا فیزیکل ہی دے سکتی ہے وہ تو کاغذ بھی ہوتی ہے وہ مرتا ہے ایک ہی میں تو وہ مرا جو ہے وہ تو ایک کے بدلے میں مرا باقی 99 کا کون ذمہ دات یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نئی جلدیں پیدا کر کر کے ماریں گے ان کو بار 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 کیونکہ سو بندوں کی قتل کی پوری سزا اللہ ہی دے سکتا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا وہاں نئی زندگیاں دے دیں کہ ان کو وہاں ماریں گے تاکہ سو کی قتل کی سا پوری ہو تو گویا کہ عقل کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں پورا کا پورا بدلہ بھی دیا یہ نیکی کا اور پوری پوری سزا بھی دی جائے برائی کی اور وہ آخرت کا میدان ہے اور وہاں جب فیصلے ہوں گے تو پورا بدلہ پھر جنت کے اندر وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ملے گا اور یہ عدل کے ساتھ جہنم کے اندر سزا ملے گی اس لئے یہ بالکل حقیقی تصور ہے اور یہ عقل کا بھی یہ تقاضی ہے نہ صرف یہ کہ مذہب اور دین کا جہاں نظریہ ہے بلکہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایسا دین ہونا چاہیے اور جنت دوزہ کا تصور ہونا چاہیے حضرت یہ ایسے یہ کہ دنیا میں ایتھیس لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کیسے پیدا ہو گئے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ کس نے پیدا کر دیا کیسے پیدا ہو گئے کیسے بڑے ہو گئے کیسے یہ سب کچھ ہو گیا تو لیکن وہ ایسے لوگ ہیں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور یہ سوال کسی ایسے ہی انسان نے ہمیں بھیجا ہے جس کا خدا پہ کوئی یقین نہیں ہے بہرحال آپ نے بہت خوب جواب دیا شکر الحمدللہ